ایک لومڑی ایک چیل کی سہیلی بن گئی دونوں میں اتنا پیار ہوا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا ایک دن لومڑی نے چیل سے کہا کیوں نہ ہم پاس رہیں پیٹ کی فکر میں اکثر مجھے گھر سے غائب رہنا پڑتا ہے میرے بچے گھر میں اکیلے رہ جاتے ہیں اور میرا دھیان بچوں کی فکر میں لگا رہتا ہے کیوں نہ تم یہیں کہیں پاس ہی رہو کام از کم میرے بچوں کا تو خیار رکھو گی چیل نے لومڑی کی باس ہی تفاہ کیا اور آخر کار کوشش کر کے رہائش کے لیے ایک پرانا پیڑ تلاش کیا جس کا تنہ اندر سے کھوکلا تھا اس میں شگاف تھا دونوں کو یہ جگہ پسند آئی لومڑی اپنے بچوں کے ساتھ شگاف میں اور چیل نے پیڑ پر بسیرہ کر لیا کچھ عرصہ بعد لومڑی کی غیر موجودگی میں چیل جب اپنے گھونسلے میں بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے لومڑی کا ایک بچہ اٹھایا اور گھونسلے میں جا کر خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا جب لومڑی واپس آئی تو ایک بچہ غائب پایا اس نے بچے کو ادھر ادھر بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا آنکھوں سے آنسو بہانے لگی چیل بھی دکھاوے کا افسوس کرتی رہی دوسرے دن لومڑی جب جنگل میں پھر شکار کرنے چلی گئی اور واپس آئی تو ایک اور بچہ غائب پایا تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اس کا ایک اور بچہ غائب ہو گیا چیل لومڑی کے سارے بچے کھا گئی لومڑی کو چیل پر شک جو ہوا تھا وہ پختہ یقین میں بدل گیا کہ اس کے تمام بچے چیل ہی نے کھائے ہیں مگر وہ چپ رہی کوئی گلہ شکوا نہ کیا ہر وقت روتی رہتی اور خدا سے فریاد کرتی رہتی خدا نے لومڑی کی التجاہ سن لی اور چیل پر اپنا کہہ نازل کیا ایک روز بھو کے ہاتھوں تنگ آ کر چیل تلاش روزی میں جنگل میں اڑی جا رہی تھی کہ ایک جگہ دھما اڑتا دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکی دیکھا کچھ شکاری آگ جلا کر اپنا شکار بھوننے میں مصروف ہیں چیل کا بھوک سے برا حال تھا بچے بھی بہت بھوکے تھے سبر نہ کر سکی جھپٹا مارا اور کچھ گوشت اپنے پنجوں میں اچھک کر گھونسلے میں لے گئی ادھر بھونے ہوئے گوشت کے ساتھ کچھ انگاریاں بھی چپکی ہوئی تھی گھونسلے میں بیچھے ہوئے گھاس پوس کے تنکوں کو آگ لگ گئی گھونسلہ بھی جلنے لگا ادھر تیز ہوا چلنے لگی گھونسلے کی آگ نے اتنی فرصت ہی نہ دی کہ چیل اپنا اور اپنے بچوں کا بچاؤ کر سکے وہیں تڑپ تڑپ کر نیچے گرنے لگے لومڑی نے جھٹ اپنا بدلہ لے لیا اور انہیں چبا چبا کر کھا گئی دوستو جو کسی کے لیے کونہ کھوتا ہے خود بھی اسی میں جا گرتا ہے اسی لیے سیانوں نے کہا ہے کہ برائی کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں بعد میں پشتانہ نہ پڑے